ملاقه ملک ورللہ حریریت سیٹی آپ نے ملک تک nam سنا ہوگا جو اندر کے اندر چگنری طرف پوائنٹس ہیں اندر سے ایک ملاقہ بھی آتا ہے اور کافی امپورڈنٹ ہے خاص طرف پر جب آگے جا کے سنگاپور سنگاپور کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں یہاں بہت زیادہ امپورڈنٹ ہو جائیں آج جو ہے ملک کے اندر چھوٹی سی واکنگ ٹیل ہے یہ یہاں کے سائیکل رکش ہے کیونکہ ٹوریزم کی اس سے چلتے ہیں زیادہ تر بچے اس کے پر رائیڈ لے رہے ہوتے ہیں انہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کیس میں میوزک چل رہے ہوتے ہیں اور بچے ساتھ ساتھ اس پر رائیڈ کر رہے ہیں اسے جو آز آرہی ہے آپ کو وہ ایک رائیڈ چل رہی ہو سکی آرہی ہے ٹوریزم سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری تقریبا دریا کے آس پاس ہیں اور دریا کے اندر ایک کروز بھی ہے کافی سارے کروز ہیں بہت ساری کمپنیز اپریٹ کرتی ہیں تقریبا سب کے ریڈ سیمی ہیں کافی اچھی رائیڈ ہوتی ہے پورا دریا کور کرتے ہیں یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے اور کافی ساری اور بھی ہیں اسے پی اے نہیں ہیں اور بھی بہت ساری ہیں تھوڑا سا دریا کا ویو بھی دیکھ جاتے ہیں جو ملاکہ ریور ہے وہ اس وقت تھی اب سامنے نظر آرہا ہے یہ رات کا ٹائم ہے اور یہ اس کے پر اتنی لائٹنگ کی ہوئی ہے یہ رات کو پورا دریا جو ہے وہ آپ کو جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے یہ کروز سال رہا ہے اس طرح سے یہاں پر چلتے رہتے ہیں کافی سارے اور یہ پورے دریا کو کور کریں گے یہ یہاں کی ایک چھوٹی سی اسٹوریکل امارت ہے اور بھی اس طرح کی کافی ساری ہیں جس کے پر توپیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو افکورس یہ ملاکہ کے ڈیسنس کے لئے اس وقت بنائی گئی ہے چینیز اسے اتنا زیادہ ہے کہ مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ لگتا ملاکہ کے پر چینیز نے قبضہ کر لیا ہوا اور جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لوکلز سے بہت زیادہ یہاں پر چینیز ہیں اگر آپ کو یہ وقت پیل کے اندر بھی دیکھو گے تو آپ کو اس جگہ تو تھوڑے سے چینیز کم نظر آ رہے ہیں لیکن جب ہم ان تھیڑی کے اندر جائیں گے تو وہاں پر چینیز ہی چینیز ہی نظر آئیں گے اور باکشار میں بھی ایسا ہی حساب ہے ہر تیسری گاڑی کے اندر آپ چینیز نظر آئیں گے جو بزنسز ہیں زیادہ تر چینیز کے پاس ہیں بورز کے اوپر چینیز لکھی ہوتی ہیں اور اسی طرح فود انڈسٹری کے اوپر زیادہ تر چینیز بیٹھے ہوئے ہیں ہوتل انڈسٹری کے اوپر زیادہ تر چینیز بیٹھے ہوئے ہیں جس ہوتل کے اندر میں رکھا ہوں اس کا ع Online بھی چینیز ہے ہے ہم جا رہے ہیں کیونکہ آگے چینیز نیو یر آنے والا چینیز نیو یر جو ہتا ہے اس کی سیلیبریشن کافی لمبی چلتی ہے پورا پورا مہینہ چلتی ہے آئی ٹھنگ دس فیبرری کو ہے لیکن اس کی بیلی سیلیبریشن چلتی ہے جب سے میں ملیشیا میں آیا وہوں میں ہر روز ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ چلی رہا ہوتا تو کیونکہ شاید یہ چینیز محنت بہت کرتے ہیں تو یہ ایک مہینہ پورا انہوں نے چھٹی لینا ہوتا ہے اس میں وہ شاید کام نہیں کرتا زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس میں بہت کم کام کر رہے ہوتا ہے بہت کم چینیز اس میں کام کر رہے ہیں اور ایک بات ہے ہم سیٹھی کے اندر لائٹ بہت ہے ہر چیز کے اوپر لائٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے جوجہ کوئی اہانیاں سے گاریاں سے لائٹنگ کی ہوئی ہے رکشیں درخت ہیں درخت ہیں اور پر operators اعتا Revel詞 تwijھ KP میں اس کے بعد بزنس is ہے ان کے اوپر لائٹنگ کی ہوئی ہیں شدید قسم کے لائٹنگ کرتے ہیں اس وجہ سے لائٹ بہت ہے شہر کے اندر ہمارے جیسے لوگوں کو ہم جو پاکستان سے آتے ہیں ان کو تو ایسی دیکھ کی ہوتا کہ پھر میں کچھ بولوں گا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی برائی کیوں کر رہے ہو اگین یہ واکنگ ٹیلرز ایک سی بات ہے میں پاکستان سے آئے ہوا تو ہمارے لئے یہ چیزیں بڑی چل رہی ہوتی ہیں ہمارے مائنڈ میں کے اور واو واو اتنی لائٹ لگائی ہوئی ہے ایسے بسلے دنوں میں لاہور کے اندر کچھ روڈز کا افتتاق کیا تھا تو انہوں نے بڑی لائٹیں لگائی تھی جب تک منیسٹر صاحب نے چکر نہیں لگایا تھا تو جب منیسٹر صاحب کا چکر لگ چکا ہوا تھا تو لائٹیں بتار دی تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائٹیں جتنی عوام کے لئے نہیں لگائی گئی تھی بلکہ منیسٹر صاحب کے لئے لگائی گئی تھی سو ایکسلی جس طرح سے آپ ڈیفرنٹ چائنیز سے ملو تو آپ کو ایسا لگتا کہ میں اس سے پہلے مل چکا ہوا سب کی شکلیں سیم ہوتی ہیں اس طرح جونکر سٹریٹ ایکسلی ادھر ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک جگہ کو بہت اچھا سجایا ہوا تھا بیلکل ویسا ہی تو میں بھی کنفیوز ہو گیا کہ بھائی یہ جونکر سٹریٹ آکھ ہی نہیں رہی یہ ہے جونکر سٹریٹ یہ ہے جونکر سٹریٹ جونکر سٹریٹ جونکر سٹریٹ ان کے سٹریٹ لگے ہیں اور ماشاءاللہ سے جہاں پہ چلنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لگائی ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا بوت انہ نے چلنے کی جگہ چھوڑی ہوئی یہ سارے سٹریٹ لگے ہیں بلکل درمیان میں لگائی ہوئے ہیں بلکل درمیان میں لگائی ہوئے ہیں پیچھے وہ چلنے کی جگہ چھوڑتے ہیں سب ہی تو بند ہو رہے ہیں زیادہ تر میں پہلے آیا تھا دوستوں کا بہت شدید والا رشتہ رشتہ ابھی بھی ہے لیکن کام ہے چینیز یہ اتنا ہے میں دوست کو کہہ رہا تھا آپ کسی بھی بندے سے کچھ کسی چیز کا ریٹ پوچھو آگے سے چینیز ہی لہجے میں جواب ملتا ہے تاٹی پالل انگت جس طرح سے وہ بولتا ہے اب یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی تھی جیسا کہ کوکلو جو گا رہا ہے چپکلیوں گا رہا ہے ان کے موڈلز کورس ولگ تو لائک کرتے ہیں سیس کو سو سمندر کے چوک پوائنٹس کی بات کر رہا تھا جیسا کہ ہمارے پاس ملاکہ سٹریٹ ہے اس سے آگے آپ کے پاس سنگاپوس ٹیٹ ہے اور ملاکہ سٹریٹ کے اندر کافی سارے پائرٹس کے بھی مسئلے ہوتے تھے جو مسجد صلات ہے جس کی اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو میری تو اس کے بالکل سامنے ملاکہ سٹریٹ ہے ایک طرف انڈینیشیا لگتا ہے اور ایک طرف ملیشیا لگتا ہے تو اس چیز سے آپ کو اس شہر کی امپورٹنس چل جائے گی اس جگہ کو کسی طریقے سے چوک کر لیتا ہے یا پھر اس شہر پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پورے دنیا کا جو بزنس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے ویسے تو بہت بڑا ہے سمندر درمیان میں جو سمندر ہے وہ بہت بڑا ہے لیکن اگر سیکیور ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ بزنس کیسے جائے گا اب اس کے ایک پوائنٹ کے اوپر انڈیا کے انڈومن آئلنڈ ہیں اور دوسرے پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس سنگاپور سٹریٹ ہے اور سنگاپور کے سامنے تو اگر آپ گوگل ارس پہ بھی دیکھو بھی تو آپ کو جہاز وغیرہ نظر آرہے ہوتے ہیں بیری جہاز وغیرہ کھڑے وغیرہ نظر آرہے ہوتے ہیں یہ سٹیج ہے یہاں کبھی تو میں تھوڑی دیر پہلے آیا تو یہاں بھی کچھ باشن چل رہے تھے کچھ شو وغیرہ چل رہے تھے تو آپ کو پانڈا نظر آرہا ہوگا یہ کونگ فو پانڈا نہیں ہے اس کو بھی کہتے ہیں پانڈا ڈیپلومیسی جن اے رکرم کی ویدیو ڈیوی آئی اس کے ساتھ چنین اس م meningا فرم شعات وہاں پانڈا کو پیش ستر آئے ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو نسل ہے اس پانڈا کی سب سے زیادہ نسل چائنیز کے پاس ہے اچھی چیز یہ ہے دیکھو یہ اسٹوریکل جگہ ٹھیک ہے یہ ساتھ سڑک چل رہی ہے جس کے اوپر جہاں ساری گاڑیاں بالکل روانگی سے چل رہی ہیں کوئی ٹیکسی والا گراب والا کر کھڑا ہو رہا تو سائیڈوں پر کھڑا ہو رہا ہے تاکہ ٹرافک چلتی رہے پرانی والس فیکن کھڑی ہے اور اس سے آگے سب لوگ چل کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ درمیان میں کسی نے اپنی بائیک گسائی ہوئی ہے کوئی اپنا لچ تل رہا ہے یہ میری پہلی ووکنگ ٹیل ہے ملاکہ چینیز مال ہے چل گیا تو چاند تک نہیں تو شام تک کیا خیال ہے